مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ السید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیہ السلام علیہ السلام وعلیہ السلام علیہ 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 السلام علی چودہ پر ہے فرمان سیدتونا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ تم اپنی مجالیس کو نبی پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد الحمدللہ 1436 سنہ حجری کے ذو الحجت الحرام کی آج دوسری رات نوہت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ میں کثیر عاشقان رسول جمعہ ہیں مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے آپ سوالات کیجئے ہر سوال کا جواب وہ بھی بھی سواب آپ دے پاؤں یا ضرور نہیں بن پڑا تو عرض کرنے کی سائے کروں گا بھول کرتا پائیں فوراں میری اصلاح فرمائیں مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف پر بلا وجہہ اڑتا نہیں شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد اچھے اچھے نیتیں نہ کیوں تو کر لیجئے گا کہ اول تاخر مدنی مذاکرے میں شریک رہتے ہوئے علم دین حاصل کروں گا اس کے رکاوٹیں دور رکھوں گا جو علم دین کی راہ میں آئیں مثلا موبائل فون بند رکھوں گا اسے میس وغیرہ یا مسکال بھی کسی کی چیک نہیں کروں گا ٹیک لگانے سے بچوں گا بات چیت نہیں کروں گا اس دوران ادھر دھر دیکھنے سے بچوں گا صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد میرا امیریہ علی سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ اگر کوئی بھی چیز کا فیصلہ نہ ہو دو آدمیوں میں تو کیا اس پر قرآن پر ہاتھ رکے قسم کھانا کیسا ہے اس کے بارے میں ہماری رہنوائی فرمات ہے قرآن پر ہاتھ رک کر قسم کھائی تو قسم تو ہو جائی جبکہ قسم کے الفاظ بھی بولے لیکن قرآن کریم پر ہاتھ رک کر قسم گئی تو قسم اور موقع ہو گئی قسم ہو جائی جبکہ کھائی قسم ہو صرف بولا کہ میں قرآن پر ہاتھ رک کر بولتا ہوں تو یہ قسم نہیں ہے یا قرآن اٹھا کر بولتا ہوں یہ بھی قسم نہیں ہے جب تک وہ قسم کے الفاظ جیسے خدا کی قسم یعنی قرآن اٹھا کر میں کہہ رہا ہوں خدا کی قسم میں نے فلاں کام نہیں کیا تو اب یہ قسم ہوئی واللہ تعالیٰ اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ العبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ محمد پیارے باپا جان کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کیا قضا روزے ہونے کی صورت میں ہم ذلحجت الحرام کے نفلی روزے رکھ سکتے ہیں یا نہیں براہ کرم رہنمائی فرما دیں یعنی رکھ تو سکتے ہیں رکھنا تو جائز ہے لیکن بہتر یہی ہے کہ پہلے قضا روزے ادا کرے ہو اولا یہی ہے اس کے لئے والنفلوں میں جو جی یعنی وہ وہ بھی اہم تو یہی فرما ہے اہم یہی ہے کہ قضا ادا کرے لیکن رکھیں گے تو باعث سواب ہوگا انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ذلحجہ کے روزے کا سواب بھی ملے گا خدرت ہے تو ٹھیک ہے ذلحجہ کے روزے رکھیں اور بعد میں جو ہے جو قضا رہے گئی ہیں وہ قضا بھی ادا کر لیں صلو علیہ العبیب صل اللہ تعالی علیہ محمد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے باپا جان میں غلام صفحات تاریخ سوری جسیدیرہ بکی بلوچس ساہ سے بات کر رہا ہوں پیارے باپا جان آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ارض ہے کہ حاروت اور ماروت کا حقیقت کیا ہے اس کے بارے میں رحم بھائی فرمائیں حاروت ماروت کا تو یہ دونوں فرشتے تھے صراط الجنان جلد اول صفحہ ایک سو ستہ تار سے شروع ہو رہا ہے راجح یہی ہے کہ حاروت اور ماروت دو فرشتے ہیں جنہیں اللہ تعالی نے مخلوق کی آزمائش کے لئے مقرر فرمایا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ امیر علیہ السنت کی بارگاہ میں ارض یہ ہے کہ جو اسلامی بھائی اپنے گھروں میں نبی رحمت شفی عمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے پیارے موہ مبارک کو گھر میں رکھنے کا ذہن رکھتے ہیں انہیں کن کن باتوں کا خیال اخنا چاہیے کیا کہ احتیاطیں کرنی چاہیے اگر ہو سکے تو اس مطالب کو ایک مدنی بھول عطا فرمائے صلو واللحبیب صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم موہ مبارک کا اس سیزن تو ہاتھا جشن ولادت کے دنوں میں اس میں وہ وہ کسوٹیاں ہوتی ہیں عشق اور عقل کی وہ شاک آنکھیں بند کر کے زیارت کر کے برکت حاصل کرتے ہیں جبکہ عقل مند جو ہوتے ہیں ضرور سے زیادہ عقل مند وہ تنقیدیں کرتے ہیں یہ کہاں سے آیا اور کیا ثبوت ہے بھائی تو پہلے اپنا باپ ثابت کر پھر ہم موہ مبارک ثابت کریں گے ظاہر ہے کوئی اپنا باپ تھوڑی ثابت کر سکتا ہے کہ یہی باپ ہے تو یہ مطلع عقل کے خلاف باتیں کرتے ہیں عقل مند کہلانے والے بعض تو ایسا ہے کہ موہ مبارک سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تقسیم ہوئے یہاں تک باقعدہ روایتیں کہ وہ احرام شریف سے باہر ہونے کے لیے آپ نے حلق شریف فرمایا کسی صحابی نے حلق شریف کیا تو وہ بال مبارک باقعدہ تقسیم ہوئے اور یہ بال مبارک کا موجیزہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہی کا موجیزہ ہے جو بال مبارک سے ظاہر ہوتا ہے اور وہ جاری موجیزہ ایک نہیں آپ کو بہت سارے گواہ مل سکتے جن کے باس بہت پرانے موہ مبارک یعنی بہت عرصے تھے جن کے باس موہ مبارک تشریف فرمائے کہ ان سے وہ شاخیں نکلتی بال مبارک ہمارا بال اگر جڑ گیا مر گیا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو ایسے حیات حیات النبی کی کیا شان ہے کہ بال بال حیات ہے وہ بال بڑا بھی ہوتا ہے اس سے شاخیں بھی نکلتی ہیں پھر یہ دوسروں کے پاس پہنچتی ہیں تو یوں دنیا بھر میں موہ مبارک جگہ با جگہ تشریف فرمائے کہاں سے آئے تو یہ یوں آئے تو اس لئے اسی منن والے ہیں سوچن والے نہیں تو اب یہ کہ ان کے لئے کیا کیا احتیاط کی جائے تو احتیاط ہے تو اس میں دیکھو جتنی احتیاط کی جائے اتنی کم ہے اور اس شاق جو ہے نا اس کو بڑے عدب سے رکھتے ہیں اور اس کے لئے چاندی کی ڈیبیا بناتے ہیں صحیح نصیب اگر کوئی اہل سروت سونے کی ڈیبیا بنائے تب بھی کم ہے موہ مبارک کی تعظیم کی نیت سے اور اس کو خوب معتر رکھتے ہیں اور اس کو گسل بھی دیتے ہیں تو اتر سے دیتے ہیں اور اتر بھی امدہ ترین اتر ہو اس سے گسل گسل دیتے ہیں اس طرح اتر سے اس کو اتر تاظیم کی نیت سے اگر یہ گسل دیتے ہیں تو یہ بھی جائز ہے وہ اتر تو اس طرح بہانے کا تو کوئی تصور نہیں ہے ظاہر ہے کہ اس کو اسی میں کچھ برادہ ہوتا ہے اس میں وہ جذب ہو جائے گا اور وہ خوشبو ہی دیتا رہے گا جب بھی کھولیں گے تو موہ مبارک اونچی جگہ پر رکھا جائے میرے پاس موہ مبارک تشریف لائے تھے وہ حاجی عبید رضا کے ذریعے حاجی عبید رضا ہی کے اس میں تھے تو یہ ہماری جو عمارت ہے اس کی اگاسی یا چھت ہم لوگ بولتے ہیں اگاسی تو چھت پر جو پانی کی بہت بڑی ٹانکی سیمنٹ کی ہے تو اب یہ کہ اس نے چھت پر اس کے لیے وہ کببٹ بنائی اور موہ مبارک کو اس میں رکھا اب ٹانکی دیکھنے کے لیے جب چھوٹے تھے کمارے تھے تو یہ ٹانکی میں کچھ جب ضرورت ہوتی صفائی کی یا اب ٹانکی اوپر وہ کببٹ نیچے تو یہ موہ مبارک کا بوکس نکالتے ہیں اپنے سر پہ رکھتے ہیں اور پھر دے دے یہ ایک مطلب یعنی ایسا فعل ہے جس کی اتبا کی جائے کہ یہ ادب ہے تو اب اس روم میں اس کمرے میں استنجا کھانا بھی میرے تو حساب سے نہیں ہونا چاہیے اور وہ کمرہ مقصوص ہو اور اس میں اس کا ادب کیا جائے ہاں نماز وغیرہ اس پر بھلے پڑھیں ذکر و اذکار کریں اس کے قرب میں قریب ہو کر دعا مانگے انشاءاللہ قبول ہوگی کیونکہ وہ تو بال مبارک تو رحمتوں میں ڈھاپا ہوا ہے سرکار صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کا موہ مبارک ہے اس کے دو الغرض ان کے ہر موہ پہ بے حد دروت علازت فرماتے ہیں موہ منے بال موہ یہ نہیں میم باؤ پیش موہ یہ غالب فارسی لفظ ہے موہ الغرض ان کے ہر موہ پہ بے حد دروت ان کی ہر خوو خسلت پہلا خسلت سرکار صلی اللہ علیہ 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 سلم کے ہر ہر مبارک بال پر بے حد دروت اور میرے آقا صلی اللہ علیہ 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 سلم کی ہر خوو خسلت یعنی ہر عادت پر خوبی پر خوبی یہ خامی تو ہی نہیں ہر خوو خسلت خوو مانے بھی عادت اور خسلت مانے بھی عادت تو یہ حسن کلام کے لئے بعض دو لفظ بولے جاتے ہیں تو سرکار صلی اللہ علیہ 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 سلم کی ہر ہر عادت پر سلام تو یوں مطلب مبارک کو احترام کے ساتھ رکھا جائے اور ذہن نصیب جب بھی زیارت ہو تو بے وضو نہ ہو با وضو زیارت کرے اور رونی صورت بنا لے دروچری پڑھتا رہے رو نہ آئے تو روے اور رو رو کر بارگاہ رسالت میں استغاثہ پیش کرے کہ آپ کے مبارک بال کے پاس حضیر ہوا ہوں آپ کے پاس بھی اگر بلا لیں گے تو کرم ہوگا فیلال تو یہیں حضیری موہ مبارک جتنا نات چری پڑھے دروچ پڑھے موہ مبارک صدق دعا مانگے انشاء اللہ قبول ہے وہ جتنا عدب کریں گے تو ملے گا بہ عدب بنصیب بے عدب بنصیب اور ہرگز ہرگز یہ وسوس دل میں نہ لائے یہ پتہ نہیں کہاں سے آیا یہ نقلی ہوگا تو یہ یہ نہیں اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے میرے موں میں خاک اگر یہ موہ مبارک واقعی موہ مبارک نہیں ہے کوئی ایسے ہی بس چل گئی یہ ترکیب تب بھی ہم موہ مبارک کا احترام کریں گے اس کو موہ مبارک سمجھ کر ہم کو ثواب ملے گا کیونکہ ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے اور جتنے بھی تبرکات ہیں اس کی دلیل یہ کہ مسلمانوں میں مشہور ہو کہ یہ فلان بزرگ سے اس کی نسبت ہے تو یہ مان لیا جائے جیسے کہ ہم کسی کا بیٹا ہے اب کیا گیرنٹی کہ کس کا بیٹا ہے ماں کون ہے باپ کون ہے کیا پتہ کہیں کچھرا کونڈی تو اٹھا کر آپ کو پال لیا ہو اور آپ ممی اور ڈیڈی بولتے ہو یہی سمجھتے ہیں ماں باپ ہے اور یہ ماں باپ نہ ہو آپ کے کنفرم تو آپ بھی نہیں اس معاملے میں تو کنفرمیشن تو نہیں ہو سکتا یہی نہ کہ یہ کہتے ہیں تو میرا بیٹا ہے لوگ کہتے ہیں کہ یہ اس کا بیٹا ہے یہ بیٹا ہے مان لیا آپ نے تو موہے بھارک کو بھی مان لو تبرکات کو بھی مان لو شیطان کے وسوسوں کی طرف نہ جاؤ البتہ یہ عرض کر دوں گا مجھے بھی پہلے تو جذبہ تھا کہ موہے مبارک مجھے حاصل ہوں تب تو نہ ہو سکے پھر بعد میں ذہن بنا ذہن بنا تو پھر آفریں ملی کہ ہم آپ کو موہے بھارک پیش کرنا چاہتے ہیں تو پھر میں نے معذرت کر لی کہ میرے پاس کوئی سی جگہ نہیں پاتا جہاں میں اس موہے بھارک شریف کو رکھ سکوں میرے پاس جگہ نہیں ہے دیدار کے قابل تو کہاں میری نظر ہے یہ تیری عنایت ہے جو رخ تیرا ادھر ہے یہ میں نے اپنا ذوق عرض کیا وَاللہُ تَعَالَىٰ اَعْلَمُ وَرَسُولُهُ اَعْلَمُ عز وَجَلَّ وَصَلَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ علیہ وَعْلِهُ سَلَّمْ صَلُّو عِلَىٰ لَعْبِیبُ صَلَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ مَحَمَّدُ ہم سیاہہ کاروں پہ یارب تپیشے محشر میں ہم سیاہہ کاروں پہ یارب تپیشے محشر میں سایاہ افغل گل ہو تیرے پیارے کے پیارے گیسوں سایاہ افغل گل ہو تیرے پیارے کے پیارے گیسوں مرحبا 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 اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مرحبت اللہ وبرکاتہ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اگر کوئی پوچھے کہ آپ دعوت اسلامی والے صرف مدینہ مدینہ کرتے ہیں مکہ مکرمہ کا ذکر نہیں کرتے یہ آپ کا کیسا عشق ہے حالانکہ مکہ شریف میں کعبہ معظم تشریف فرما ہے تو اس کو کیا جواب دیں مدنی پھول عطا فرما دیں جزاکم اللہ خیرہ ذکر مکہ مکرمہ ہم نہیں کرتے یہ کیسے ہو سکتا ہے میرے تو اشعار بھی ہیں مکہ مکرمہ کے بارے میں وہ ہے نا وہ مکہ بھی میٹھا تو پیارا مدینہ وہاں پیارا کعبہ یہاں سبز گمبد وہاں پیارا کعبہ یہاں سبز گمبد وہ مکہ بھی میٹھا تو پیارا مدینہ وہ مکہ بھی میٹھا تو پیارا مدینہ آپ امی امی زیادہ کرتے ہیں نبی نبی زیادہ کرتے ہیں بچہ امی امی کرتا ہے نا تو کیا اس کا مطلب ہے کہ وہ نبی کو نہیں مانتا یا جو اپنی ماں کو یاد کرتا ہے جیسے وہ داڑ کر کے وہ گرا اوئی ماں نکل لیا تو اس پر کیا حکم لگائیں گے ماں کو پکاردہ اللہ کو نہیں پکاردہ یہ کوئی حکم نہیں لگائے گا یا غوث نکلے گا نمو سے تو ہو سکتا ہے کہ شیطان آ کر کوئی حکم لگا دے یہ کیا بولتا ہے تو اب یہ کہ جو اپنی ماں کو یاد کرتا رہے تو اس کو کوئی نہ اللہ کا غستہ کہے گا نہ نبی کا غستہ کہے گا نہ باپ کا غستہ کہے گا کہ باپ کو یاد نہیں کرتے ماں کو یاد کرتے ہو تو ماں کو یاد کیوں کرتے ہیں یہ کہ ماں دودھ پیلاتی ہے ماں صفائیاں کرتی ہے گند کچھرا اٹھاتی ہے لباس پہناتی ہے تو وہ ماں پس جاتی ہے ذہن میں مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے سرور مدینہ میں کعبہ شریف وہاں بے شک تشریف فرمائے لیکن اللہ تعالی تو مکان سے پاکہ اللہ تعالی وہاں رہتا تو نہیں ہے کہ صاحب وہ اللہ کے مکان کے بدلے نبی کے مکان کو ہم نے ترجیح دے دی یوں تو اللہ تعالی کا تو کوئی مکان ہے ہی نہیں تو اب یہ اللہ تعالی کا یہ جو بیت اللہ کہلاتا اللہ کا گھر تو اس سے مراد اللہ رہتا ہے وہاں یہ نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کی عبادت کی جگہ ہے وہ کہ اس طرح مو کر کے ہم نماز پڑھتے ہیں تو بیت اللہ اس کا نام ہے یوں تو ہر چیز اللہ کی ہے جو کچھ زمینوں اور آسمانوں میں سبھی اللہ کے لیے آپ بھی اللہ کی ہیں آپ کی امی بھی اللہ کی ہے تو کعبہ بھی اللہ کا ہے تو کعبہ شریف کی عمارت جو ہے نا یہ بے شک عظمت والی فضیلت والی ہے لیکن پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا وجود پاک یہ کعبہ شریف سے افضل ہے بلکہ جس جگہ پر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قبرِ انور میں تشریف فرما ہے وہ زمین کا ٹکڑا وہ کعبہ شریف سے افضل ہے ارش و کرسی سے افضل ہے ہر جگہ سے افضل ہے تو وہ وہ یعنی کہ زمین کا حصہ مکہ مکرمہ میں نہیں ہے وہ مدینہ منورہ میں ہے اچھا پھر کعبہ ہے مشرفہ سے ہے میرے آقا کی ذات افضل ہے یقیناً وہ بھی مدینہ منورہ میں جلوا کر رہے ہیں تو یوں مدینہ کی طرف اگر کوئی رخ کرتا ہے مدینہ مدینہ کرتا ہے تو یہ ایک فطری تقاض ہے اس کا تو نعوذ باللہ مدینہ مدینہ کرنا یہ مکہ پاک کی توہین نعوذ باللہ نہیں ہے صحیح مسلم میں ام المومنین صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا اللہ تو مدینہ کو ہمارا محبوب یعنی پیارہ بنا دے جیسے ہم کو مکہ محبوب ہے بلکہ اس سے زیادہ اور اس کی عاب و عوا کو ہمارے لئے درست فرما دے اور اس کے ساہ و مد میں بارکت عطا فرما اور یہاں کے بخار کو منتقل کر کے جوخفہ میں بھیج دے پھر اس کے نیچے وہ لکھا ہے یہ دعا اس وقت کی تھی جب ہجرت کر کے مدینہ میں تشریف لائے اور یہاں کی عاب و عوا صحابہ اکرام کو ناموافق ہوئی کہ بیشتر یہاں وبائی بیماریاں بکسرت ہوتیں تو اب دیکھئے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود اللہ تعالی کی بارگاہ میں عرض کی تو مدینہ کو ہمارا محبوب بنا دے جیسے ہم کو مکہ محبوب ہے بلکہ اس سے زیادہ مکہ شریف سے زیادہ مدینہ کو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے محبوب بنانے کی دعا کی اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دعا قبول نہیں ہوگی تو کہا میری اور آپ کی ہوگی اجابت کا سہرا اجابت بنے قبولیت اجابت کا سہرا غنایت کا جوڑا بن کے نکلی دعا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اجابت یعنی قبولیت اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہم تو مکہ شریف سے مدینہ منورہ زیادہ اللہ شرفہ اور تحظیمہ کو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پیارہ بنایا اللہ سے دعا کیس کی کہ پیارہ کر دے ہم کو مکہ سے زیادہ تو اب اگر ہم غلام بھی مکہ شریف سے مدینہ کو زیادہ عزیز رکھیں تو ہم کونسا مطلب آگے بیچھے ہوگئے ہم تو آگے بیچھے بیچھے نا ہم تو یہاں بھی پیچھے وہاں بھی پیچھے ہوں گے باغے جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے پھول رحمت کے جڑیں گے ہم اٹھاتے جائیں گے قابے کی عظمتوں قابل کر نہیں ہوں لیکن قابے کی عظمتوں قابل کر نہیں ہوں لیکن قابل کر قابل کر قابل کر قابل کر میٹھے نبی کا روزہ قابل کر میٹھے نبی کا روزہ میٹھے نبی کا روزہ قابل کر میٹھے نبی کا روزہ اب وہ بھی تو روایت ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی جو دیواریں تھیں یا ان کے ٹیلے تھے ان کو کہیں بھی سفر سے واپسی میں دیکھتے تھے تو سواری تیز فرما دیتے تھے جیسے مدینہ آتا تھا اور ایک روایت جو ہے البحر العمیق کتاب بزرگوں کی اس کے اندرے نکل کی ہے کہ جیسے جیسے مدینہ قریب آتا تھا حضور علیہ السلام کا ٹھیرے مبارکہ پر خوشی بڑھتی جلے جاتی ہے جانتے ہو مدینہ کیوں دل پسن جانتے ہو مدینہ ہے کیوں دل پسن ارے دونوں عالم کا سرور مدینہ میں ہے دونوں عالم کا سرور مدینہ میں ہے اور کر کے ہجرت یہاں آگئے مصطفی کر کے ہجرت یہاں آگئے مصطفی روشنی آج گھر گھر مدینہ میں ہے سارے نبیوں کا سرور مدینہ میں ہے سب رسولوں کا افسر مدینہ میں ہے قیامت جب برپا ہوگی تو اس میں بھی قابت اللہ شریف جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارکہ پر حاضر ہوکے سلام عرض کرے گا پھر کہ اسلام علیکہ یا رسول اللہ تو حضور علیہ السلام اس کو جواب بھی ارشاد فرمائیں گے اللہ علیکہ السلام یا بیت اللہ یا قابت اللہ پھر اس سے حال پوچھیں گے امت کا تو وہ کہے گا کہ جو میرے گرد تواف کرتے رہے مفہوم ہے اس حدیث کا ان کے لئے تو میں کفایت کروں گا باقی کے لئے آپ جو ہے وہ کفایت کیجئے گا سبحان اللہ سبحان اللہ قصور پنجاب اوبی وین کے ذریعے ہمارے اسٹائی بھائی سوال کریں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام افتخار اتاری محکمہ پولیس سے تعلق ہے میرے اہل سنن سے یہ سوال ہے کہ بڑے جانور کے جو پائے ہوتے ہیں وہ ہمارے علاقے میں دو طرح سے بنا جاتے ہیں دو طریقوں سے بنا جاتے ہیں ایک انداز میں خال چھیل کر اور دوسرے انداز میں جلا کر جلا کر بال وغیرہ صاف کر کے خال سمیت کھائے جاتے ہیں تو کیا خال کھانا جائز ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اور ہمارے یہاں تین طرح سے کھائے جاتے ہیں دو تو یہی چھیل کر جلا کر اور تیسرے اوبالتے ہیں اور اس کے بال جو ہے نا وہ مونڈتے ہیں وہ تیز چھوری سے وہ تیسرا جو طریقہ ہے نا مونڈنے والا اس کی وضاعت کر دوں میں پہلے یہ ارز کر دوں کہ یہ تینوں صورتیں جو ہے نا یہ حلال ہے کھانا کھال حلال جانو اور کی کھال کھانا حلال ہے اب یہ مونڈنے میں جو اوبالتے ہیں نا اس کو مجھے کنفیوز اندھا کہ یہ پتہ نہیں کہیں پک تو نہیں یادا اگر پک جاتا تو پھر مسئلہ کھڑا ہو سکتا ہے کنفرم پھر بھی نہیں ہوگا جب تک پتہ نہ ہو نا پاک ہے یا نہیں لیکن عام طور پر چونکہ ان کے خور میں وہ گوبر بھرا ہوتا ہے پھر خون آلود بھی ہوتے ہیں یہ پائے تو اب اتنا پکایا اتنا پکایا کہ وہ پک جائے اور یعنی کہ پک جائے پکنا نرم پڑیا پک گیا تب تو اگر وہ نجیس تھا یا پانی نا پاک تھا تو وہ اب دویا نہیں جا سکتا اب تو ہوا حرام ہوگیا اب نہیں کھا سکتے جیسے مرجیوں کو اُبالنے کا فتحہ رضیہ شریف میں وہ پڑا تھا میں نے فتوہ تو اس پر یہ پھر میں نے تحقیق کروائی پایا منگوایا ایک سے شاید دو یا سب منگوایا اس طرح بھائی کو بھیجا کہ وہ دیکھے کس طرح یہ کرتے ہیں تو اس نے گنتی بارہ منٹ تک وہ بولا اس کو انہوں نے خوب تیز آنچ پر اُبالا اور یوں پائے یوں کھڑے کیے تھے کھور اندر میں اوپر کا حصہ تھوڑا نکلا ہوا جس میں کھال نہیں ہوتی تو وہ خوب اس کو پکایا پھر وہ تیز چھوری سے اس کو انہوں نے اس شیو بنایا اس کا پھر بھی بال کٹنے پڑے خود نہیں نکلے اور کھور بھی اس طرح نکالے میں دیکھا کھانچ کھانچ کے بلکل وہ کچھا کچھا تھا پکا نہیں تھا وہ تو اس لئے وہ ذہن یہی بنا گیا تو حلال ہے پک جائے گا وہ بھی نجیس و یقینی تو ناپاک ہوگا نا تو یہ دو لیا تو پاک ہے تو اب یہ کہ تینوں صورتوں میں جو یہ آج کل بھک رہے ہیں کیونکہ پک جائے تو گوشت خور کو بھی کام نہیں ہے گوشت فروش کو بھی کام نہیں ہے سارے خریدے گا کون پک جائے گا تو وہ تو مسالے ڈال کے پکائیں گے نا اس کو تو یوں مطلب یہ تینوں صورتیں جائز ہیں کھانے کی اور پنجاب میں بھی اُبلے میں ملتے ہوں گے اسے قصور میں نہ ملتے ہوں پلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام بہن زباہ کرنا جانتی ہو تو زباہ کر سکتی ہے قربانی کا جانور ہو یا ویسے ہی کوئی حلال جانور ہو تو وہ چھوڑی پھیرنا جانتی ہے تو ٹھیک ہے حلال ہو جائے گا جانور پفی زمانہ کیسے ہوگا یعنی عام طور پر انگوشت فروش ہے کساب وہاں پر موجود ہوتا ہے کٹنے کے لئے اب عورت کٹنے کے لئے آئے گی تو پردہ کس طریقے سے کرے گی اور اس طرح کے معاملات کسے نبھائیں گی یہ الگ بات ہے کہ اگر دوسرے نے اس کو پکڑا ہے غیر مرد نے اور وہ چھوڑی پھیرنے آتی ہے تب تو بے پردہ ہو جائے بے پردی ہوگی اب یہ کہ خود اس کے بچوں کے اببو نے لٹایا ہوا ہے اور یہ چھوڑی پھیرتی ہے یا والد نے بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی نے محارم میں تو وہ زبا کرنے کے لئے وہ زبا کر سکتی ہے غیر محارم میں نہیں کرے گی وہ پھر وہ پھر بھی زبا تو حلال ہو جائے گا لیکن وہ بے پردگی کا گناہ اگر اس نے بے پردگی کی اس میں عام طور پر بے پردگی کا امکان ہے یہ تو لگتا نہیں کہ پورا پورا اپنا وجود چھپائے اور ہاتھ میں بھی دستہ نہ اور اب وہ چھوڑی بھی وہ چھوڑی پھیرے گی بہت مشکل ہو جائے گا اتنے تکلفات کے ساتھ یا گھر میں مرغی زبا کر لیے سے تو زبا اس کا زبیخہ عورت کا حلال ہے وَاللہُ تعالیٰ أعلم وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ عزَّ وَجَلَّ وَصَلَّ اللَّهُ تَعَالَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ سَلَّمُ صَلُّهُ عَلَى الْعَبِيبِ صَلَّ اللَّهُ تَعَالَ عَلَى مُلْحَمَّد آج کل تو ہم نے تو پہلے تو یہ دور نہیں دیکھا جن دنوں میں خود بھی جاتا تھا جب یہ حفاظتی امور کے مسائل نہیں تھے تو منڈی وغیرہ میں تو عورتوں کا تو دیکھنا یاد نہیں پڑتا وہاں عورتیں ہوں اب یہ عورتیں بڑھ گئی ہیں شاید اور تماشا دیکھنے جاتے ہیں سب عورتوں کو لے کر یہ عورتوں کے تماشا دیکھنے کے لیے یہ عوباش قسم کے نوجوان پہنچتے ہوں گے وہ بہت بری حالت ہے اسی طرح یہ جانور کٹتے نا تو اب یہ جوان عورتیں اس کے سامنے کھڑی رہتی ہیں کٹتے ہوئے جوان لڑکیاں بے پردہ کھڑی رہتی ہیں اب جو گوش فروش کو تان چڑھے گا تو گردن کا بدل ہے کہ یہ اپنا ہاتھ نہ کٹ ڈالے عورت کو دیکھ کر اتنے ہی بری حالت کر دیئے کہ پوچھو مت منڈی میں پلے ایری معلومات ہوئی کہ بنائے گئے باگدہ اس کے اندر تھا بچوں کے کھلنے کی جگہ بنائی ہے تو عورتیں بچوں کے بھی گرانی سکتی مشکل ہے کہ وہ بچوں کو دلانا بچے بھی تو شوق سے دیکھتے ہیں نہیں اس طرح بہنوں کو نہیں جانا چاہیے منڈی میں بہت بے پردگی ہوتی ہے اور گوش فروش جب زباہ کر رہا اس وقت بھی اس کے سامنے کھڑا نہیں ہونا چاہیے بلکہ جسے ہم نے اونٹ ناہر کروائے تو میں نے منع کیا تھا کہ گھر میں سے کھڑکی سے بھی نہ دیکھیں چھپ کر بھی کہ گوش فروش جب وہ اس طرح ناہر کرے گا تو اس وقت وہ بندے بندہ اونٹ کو یوں چھوڑی مارے گا وہ شیر خان نظر آئے گا تو یہ اور جوان ہوتے ہیں وہ تو اس طرح عورت کے لئے کشش بڑھ جائے گی تو اس لئے اس کو دیکھے ہی ناہر کرتے ہوئے زبا ہوتے ہوئے کہ وہ گوش فروش کر ایک اثر اس کے دل پر پڑھ سکتا ہے اور گندی وہ لذت پیدا ہو سکتی ہے جس نے مشورہ یہ ہے کہ عورتیں تو زبا ہوتے ہوئے جانور دیکھیں نہیں صبر کریں وہ ویسے بھی تماشے کے طور پر دیکھنا یہ اچھی بات تو نہیں ہے بندہ عبرت کے لئے دیکھیں یا ادائے سنت کے لئے دیکھیں وہ اس طرح کے اپنا جانور خود زبا کرتا ہے تو یہ بھی سنت سے ثابت ہے یا دوسرے کو اجازت دیتے اور خود اس پر حاضر ہو جیسے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا وہ خود دینے کے زبا کیا اور بی بی فاطمہ سے فرمایا تم اپنی قربانی پر حاضر رہو تو وہ باپ بیٹی ہیں دونوں اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ پردے پر تو کائنات کے سارے پردے قربان جیسے انہوں نے پردہ کیا کون کرے گا تو کوئی یہ کہہ کہ چونکہ بی بی فاطمہ کھڑی ہوئی تھی تو ہم بھی کھڑی ہوں گی تو وہ اپنے بابا جان رحمتِ علمیان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں اور انہوں نے اسی زب کوئی غیر مردوان نہیں تھا جب کھڑی تھی تو جب تمہارے ابو زبا کریں اور کوئی غیر مرد نہ ہو تم بھی بھلے کھڑی ہو جاؤ کون منع کرتا ہے تو اس کی ریس نہ کی جائے و اللہ تعالیٰ اعلم و رسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ العبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید المرسلی یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحمین جز اللہ انہ سیدنا و مولانا محمدن صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرت حسنتا وقینا عذاب النار آج کے مدنی مذا کرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں نیز مجھے جو عصال سواب کریں اپنا اپنے نیک آعمال ان سب پر اپنی رحمت کے شایع نشان عجر عطا فرما اور یہ سارا ثباب جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ہماری طرف سے قنایت فرما یا اللہ بوسیرہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان ان کو اس کا ثباب پہنچا جملہ انبیاء ومرسلین خلفہ راشدین امہات المؤمنین تمام صاحبہ وطابعین وطمغی طابعین ایمہ مجتہدین علماء کاملین مشایخ عاملین تمام بزرگان دین کل مؤمنات و مؤمنین مسلمات و مسلمین خصوصا سیدنا ابراہیم خدیل اللہ علیہ نبینا و علیہ الصلاة والسلام سیدنا اسماعین ذویح اللہ علیہ نبینا و علیہ الصلاة والسلام والدین مصطفیہ شہیدان و اسیران کربلا جمیر اہلِ بیتہ طہار امامِ اعظم غوفِ اعظم غریب نباس امامِ غزالی اعلا حضرت صدرِ شریعت کتبِ مدینہ صدر اللہ فاظل مفتی احمد یارخان مفتی دعوت اسلامی حجی مشتاق حجی زمدمردہ تمام مبلغات و مبلغین مرخومین اور خصوصاً جو مسلسل عید رات سمیت رودانہ مدنی مذاکرے میں کم از کم ایک گھنٹہ بارہ منٹ شریع کو چاہے فیضانِ مدینہ آکر شریع کو چاہے مدنی چینل پر دیکھ لیں یا اللہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ہم سب کے گناہوں کا معافر ربِ کریم ہماری بے حساب مغفرت فرمائے اے اللہ ہماری گناہوں کی سیاہی کو مٹا دے ہمارے عامال نامے میں جو گناہ بھرے پڑے ہیں محض اپنے فضل و کرم سے انہیں تو نیکیوں میں بدل دے تیرے لئے کوئی مشکل نہیں تیرا کرم ہوگا ہمارا بیڑا پار ہو ہماری بگڑی بن جائے میرے پروردگار ہمارے پاس کچھ ہے نہیں گناہوں کے سوا میرے مولا جب بھی نماز پڑھی بے دلی کے ساتھ غفلت کے ساتھ سجدے میں سر رکھا تو غفلت کے ساتھ سر اٹھایا تو غفلت کے ساتھ آہ کبھی تیرا نام بھی حقیقت میں ہم خشو کے ساتھ دل کی گہرائی کے ساتھ نہ لے پائے سراسر گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں میرے مولا تیرا کرم ہے کہ ہے مسلمان تو اے اللہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ سیدنا اسماعیل زبیخ اللہ علیہ السلام کا واسطہ رب کریم ہمیں بے حساب مغفرت سے مشرف فرما دے تو بے حساب بخش کہیں بے شمار جرم دیتا ہوں واسطہ تجھے شاہِ حجاز کا یا اللہ ہمارا ایمان سلامت اے میرے مولا نزعہ کی سختیوں میں محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جلوہ دکھا اے رب کریم قبر بھی محبوب کے جلووں سے آباد فرما یا اللہ ہماری قبر جنت کا باغ بن جائے جنت میں جنت کی کھڑکی قبر میں کھلی رہے رحمت اور رزوان کے پھولوں سے ہماری قبر ڈھکی رہے میرے مولا عذاب قبر سے ہمیں محفوظ رکھنا یا اللہ قیامت کے احوال میں بھی ہمیں اپنے عرش کا سایہ نصیب کرنا پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیواؤ الحمد تلے جگہ نصیب کرنا دامنِ مصطفیٰ میں پناہ دینا الہ العالمین قیامت کی گرمی میں اے اللہ ہمیں محبوب کے دستِ کرم سے جامِ کوفر نصیب کرنا یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفاءِ کاملہ عجلہ نافعہ عطا فرما یا اللہ تنگ دستوں کی تنگ دستیاں بے رزگاریاں کرے لو ناچاکیاں قرصداریاں بے آولادیاں دور فرما یا اللہ جو بے جا مقدموں میں گرے ہیں انہیں خلاصی دے یا اللہ جو قید میں ہیں رہائی دے یا اللہ جنہیں دشمنوں کا خوف ہے انہیں امن نصیب فرما میرے مولا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو خوشحالی نصیب فرما آہاں بندہ دکھوں میں گھرا ہے اس کو بس تیرا ہی آسرا ہے اس کو بس تیرا ہی آسرا ہے ایلت جائے کرم اے خدا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے ایلت جا اے کرم یا خدا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے آمین بجاہن نبی جل امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یا اللہ جتنے اسلامی بھائی دور دراز سے سفر کر کے آئے قریب سے آئے یا اللہ ان سب کی جائز مرادوں پر رحمت کی نظر فرما ہمارے ناظرین کی جائز مرادوں پر رحمت کی نظر فرما اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَةَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِجِ یا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا صَلَى اللَّهُ عَلَى النَّبِجِ وَآلِهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ صَلَاةً وَسَلَامًا عَلَيْكَ یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدن یا عرمی یا قرش یا شمی یا مطولبی یا رسول اللہ سبحان ربك رب العزت عمّا يصفوت وَسَلَامٌ عَلَى النُرْسَلِيطَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيطَ لا إِلَهَ إِنَّ اللَّهُ محمد الرسول اللہ صل اللہ تعالی علی وآلہ وسلم حضرت سجد عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلی سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں اور جو مجلی سے خیر ہو مجلی سے ذکر میں پڑے تو اس کے لئے خیر یعنی بلائی پر مور لگا دی جائے گی آئیے مل کے پڑھتے ہیں سبحانک اللہ و بحمدکہ لا الہ الا انتا استال فروکہ واتو بای لیک سبحانک اللہ و بحمدکہ لا الہ الا انتا استال فروکہ واتو بای لیک سبحانک اللہ و بحمدکہ لا الہ الا انتا استال فروکہ واتو بای لیک صلو علیہ الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ